چیمپین ٹروفی دوہزار سترہ جب آٹھوی نمبر کی ٹیم پاکستان نے فائنل میں انڈیا کو خطرناک شکست سے دوچار کیا تھا دوستو اٹھارہ جون دوہزار سترہ کی شام جب لندن میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی چیمپین ٹروفی کی جیت کا جشن اپنے اروج پردہ تو ایسے میں کپتان سرفراز احمد سے زیادہ کون یہ بات محسوس کر سکتا تھا کہ کرکٹ کا بدشاہ انڈیا کرکٹ ٹیم کے خلاف جیت اور وہ بھی کسی آئی سی سی ایوینڈ کے فائنل میں کتنی قیمتی ہوتی ہیں یہ وہ وقت تھا جب سرفراز احمد کی سوچ کو اچانک انہیں گیارہ سال پرانے ایک اور یدگار لمحے تک لے گیا جب پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم نے سرفراز کی کپتانی میں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھی انڈیا کو خطرناک اور ڈرونہ شکست سے دوچار کیا تھا دوستو سرفراز احمد کو ٹی ٹوینٹی کی کپتانی دو ہزار سولہ میں مل چکی تھی لیکن وہ صرف تین ونڈے انٹرنیشنل میچز میں کپتانی کے تجربے کے ساتھ چیمپین ٹروفی میں آئے تھے ان کے ساتھ کہنے والی کلاری بھی زیادہ تر نوجوان اور ناتجر بکار تھے اور جب ٹیم پہلے ہی میچ میں روایتی حریف انڈیا سے ہار جائے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلاری کتنے مایوس تھے سرفراز احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انڈیا کے خلاف میچ میں پاکستانی ٹیم نے بہت زیادہ پریشر اپنے اوپر لیا تھا جس کی وجہ سے اچھی پرفارمنس نہ ہو سکی اور بری طرح ہار گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ میکی آرٹر کا کہنا تھا کہ میں یہ بات دل سے کروں گا کہ انڈیا سے ہارنے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ دباؤں میں تھے حلانکہ ہم لوگ ویسٹ انڈیس کے کمیاب دورے کے بعد چیمپینز ٹروفی میں آئے تھے ہم مقابلے کے لیے تیار تھے مگر پہلے میچ میں ہم اچھا نہیں کل سکے تھے اوپننگ بیٹسمن ازر علی ان دینوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہم انڈیا کو فائنل میں ہرا سکتے ہیں ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی کہ انڈیا فیوریٹ ہیں اور پاکستان کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں دوستو چیمپین ٹروفی کے فائنل کی سب سے یدگار لمحہ اوپنر بل لباس فخر زمان کی شندار سینچری اور اس سینچری کو یقینی بنانے والی جسپرید عمرہ کی نو بال تھی یہ پاکستانی ایننگز کا چوتہ اور چل رہا تھا جسپرید عمرہ کی پہلی گیند وائٹ تھی لیکن گراؤنڈ میں اس وقت شور مچ گیا جب ان کی اگلی گیند نے فخر زمان کے بلے کا کنارہ لیا اور ایم ایس دونی نے آسان سا کیچ لے لیا فخر زمان اس وقت صرف تین رنز پر کیل رہے تھے لیکن انڈین فینس کی خوشی غم میں بدل گئی جب بری بلے نے اس گیند کو نو بال قرار دے کر فخر زمان اور پاکستانی ٹیم کو سانس دی فخر زمان کہتے ہیں کہ میرے کریئر میں اور بھی کئی ایسی ایننگز ہیں جنہیں میں بہت اہمیت اور یاد کرتا ہوں مگر چیمپین ٹروفی فائنل کی یہ ایننگز بہت زیادہ اہمیت اور مشہور ہو گئی تھی دوستو چیمپین ٹروفی کے فائنل میں اگر پاکستان نے انڈیا کو جیتنے کے لیے 349 رنز کا بڑا ٹارگٹ دیا تھا مگر یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ انڈیا کی لمبی اور مضبوط بیٹنگ لائن یہ ٹارگٹ چیسٹ کر سکتی تھی پاکستانی ٹیم کو شروعات میں ہی وکٹو کی بہت ضرورت تھی اور پاکستانی فینس کے لیے نا بولنے والا خطرناک سپیل جو کہ محمد آمیر نے کیا تھا جس میں انہوں نے روحج شرما ویرات کوہلی اور شکر دون کی وکٹیں حاصل کر ڈالی محمد آمیر کا کہنا ہے کہ جب ویرات کوہلی کا کیج ڈراب ہوا تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تاکہ کہیں فخر زمان والی کہانی نہ دوہرائی جائے کیونکہ کوہلی جیسے بیٹسمن کو موقع ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میچ ختم کر سکتے ہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی پرفارمنس ہمیشہ سے ہی اچھی ہیں پریشر سیچویشن میں وہ ہمیشہ اچھا کہتے ہیں دوستو فائنل میں جب انڈین ٹاپ آڈر ڈیر ہو چکا تھا تو ایسے میں ہاردیک پانڈیا نے جرحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے صرف تریالیس گیندوں پر چیتر رنز کی زبردست ایننگز کہلی مگر وہ رویندر جڑیجہ کے ساتھ غلط فہمی کی وجہ سے وہ رن آؤٹ ہو گئے ہاردیک پانڈیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ شدید غصے میں تھے رن آؤٹ کے بعد فخر زمان کہتے ہیں کہ وہ پانڈیا نے میچ میں جانڈ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ٹارگٹ اتنا زیادہ تھا کہ اکیلے بٹس مین کے لیے اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا پانڈیا کے آؤٹ ہونے کے بعد جیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نصر نہیں آ رہی تھی یہ تو سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی بیٹنگ ہمیشہ سے مضبوط رہی ہیں اگر پاکستانی ٹیم کو شروع میں وکٹے نہ ملتی تو پھر یہ میچ کانٹے دار ہو سکتا تھا دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیٹ کوچ مکی آرٹر کا کہنا تھا کہ چیمپین ٹروفی کی ان کے کوچنگ کریئر کے چند بہترین لمحات میں سے ایک ہیں یہ جیت اس لیے بھی مجھے یاد رہتی ہیں کہ ایک نوجوان ٹیم نے یہ کمیابی حاصل کی تھی فائنل کے بعد کے لمحات کو میں کبھی نہیں بول سکتا ڈریسنگ روم میں ہر طرف چہروں پر خوشی تھی سب کو اپنی محنت کا سلح مل گیا تھا جو وہ پچھلے دو تین ہفتوں سے کرتے آئے تھے ویرات کوہلی کے بارے میں یہ مشہور ہیں کہ وہ جتنا اچھا کہلتے ہیں اتنا ہی اچھا بولتے بھی ہیں فائنل کے بعد وہ کلے دل سے پاکستانی ٹیم کی تعریف کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ فخر زمان جیسے کلاریوں کا جب دن ہو تو انہیں روکنا بہت مشکل ہوتا ہے ویرات کوہلی کا کہنا تھا کہ ہم نے ازر علی اور فخر زمان کی پارٹنر شیف تھوڑنے کی ہر کوشش کر ڈالی لیکن کوئی بات ہمارے حق میں نہیں گئی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے